اسلام علیکم میرا نام جمال ہے میں پاکستان کراچی کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے مجھے چار سال سے آئی بیس کا پرابلم ہے تو ادھر بہت سارے ڈاکٹر کو میں نے دکھایا انڈسکوپی کرونسکوپی ابائٹر ٹیسٹ بی سی ٹھیک ہے یہ سارے ٹیسٹ میں نے کروا ہے ٹھیک ہے جس ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا ٹھیک ہے وہ دوبارہ سے وہیں ٹیسٹ اینڈسکوپی کرونسکوپی یہ چیزیں کرتے تھے علیکی کم سے کم دس بارہ ڈاکٹر میں نے بدلے کم سے کم میرا خیال سے چھ سات حکیم میں نے اس کی پیچھے بدلے کم سے کم چار سال کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤ دو ڈھائی لاکھ روپے کا علاج میں نے کروایا تو یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نائی تھی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر جو گولیاں دیتے ہیں ان گولیوں سے مطلب 0% جو مطلب فرق نہیں پڑتا تھا ٹھیک ہے جیسے کھاؤ جیسے ہو ویسے رہو ٹھیک ہے کوئی فرق مطلب اس سے نہیں پڑتا تھا اچھا تو پھر ایک سرکاری آسپطال تھا جب میں اس پر چلا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا یار کہ آپ کو آئی بیس ہے آپ آئی بیس کا کوئی علاج نہیں آپ کا جو کنیکشن ہے یہ دماغ کی ساتھ ہے اب اپنا دماغ ٹھیک کر لو تو آپ کا سب کچھ مطلب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں سوچ بھی پڑ گیا پتہ نہیں یہ آئی بیس کیا چیزیں ہوئے سے نا تو پھر بتانے سے بھی ڈھرتا تھا میرے بھر احسان ہو یہ آئی بیس کوئی بڑی بیماری ہو ٹھیک ہے میں کسی کو مطلب کیا بتاؤ یا کہ مجھے آئی بیس ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو نیٹ پر سرچ کیا نیٹ پر جیسے میں نے سرچ کیا تو بہت سارے لوگ آئے آئی بیس والے مطلب ادھر ادھر تو کوئی گولی کے بارے میں بتا رہا تھا کوئی کیا بتا رہا تھا کوئی کیا بتا رہا تھا تو پھر ایک دن میں نے وکاس بھائی کی ویڈیو میں نے دیکھی تو بکاس بھائی بکاس بھائی کی ویڈیو میں نے دیکھی بکاس گپتہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تو یہ جیسا سہم سہم کہہ رہا تھا میرے بھائی جیسا سہم سے بیماری اس کو تھی ویسا تو سب کچھ مجھے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے رابطہ کیا بکاس بھائی مجھے اسے اسے پرابلم ہے ٹھیک ہے تو پرابلم اس میں کیا ہوتی ہے میرے بھائی تو پرابلم کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ پیٹ کا بار بار خراب ہونا ٹھیک ہے اچھا پیٹ کا فلنا ٹھیک ہے میدے میں جلن سر پہ بوجھ ہونا ٹھیک ہے بار لیٹرنگ مطلب دن میں دس بار دس بار بار مطلب لیٹرنگ جانا ٹھیک ہے کبھی لیٹرنگ آئے گا آپ کو کبھی نہیں آئے گا کبھی بلکل مطلب پانی کے طرح تھوڑا سا مطلب گھاڑا سا آئے گا ٹھیک ہے بلکل مطلب موشن موشن کی طرح نہیں ہوگا ٹھیک ہے آئے گا اچھا اس کے ساتھ پین سر بھی نکلے گا ٹھیک ہے جیسا بلغم کے طرح مطلب یہ سب کچھ میں نکلے گا اب ایسا سوچو کہ جسم سے سارا کچھ انیرجی تو اس میں نکل لائے ٹھیک ہے کبھی مطلب بلکل سوکھی کی لکھر کی طرح آئے گا کبھی پیٹ میں پھس جائے گا گیس بنے گا دماغ بھارے ہو جائے گا پیٹ پھل جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر تانگوں میں درد سر میں درد ٹھیک ہے جب گیلہ گیس مطلب سر میں بنتا تھا تو انسان کو ایسا لگتا ہے جیسا میرا دماغ اندر تھا پک چکا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے انسان کو گھمراڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا انسان میں تب کہیں نکلے تو گھمرا جاتا ہے یار میں اس کے سامنے جاؤں گا میرے تو چہرہ خراب ہے میں اس سے کس طرح بات کروں گا ٹھیک ہے کہیں تین چار دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوں ٹھیک ہے تو اچانک سے کہیں آپ کی پیٹ خراب ہو گئے ٹھیک ہے دوست کہیں وہیں رہ گئے اب واش روم چلے گئے ٹھیک ہے کہیں سفر میں ہوں پھر آپ کی پیٹ خراب کہیں گھومنے کے لئے آپ سوچو یار میں گھومنے جاؤں تو سب سے پہلے پیٹ کا پروبلم آپ کے آگے آگے یار میرے تو پیٹ خراب ہے کہیں بار میرا پیٹ خراب ہو گیا میں کیا کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سارا سوچ مطلب انسان کی سامنے آتی ہے اچھا بار بار جا کے آئینی کی سامنے اپنا چہرہ دیکھنا ہے یار میرے چہرہ کتا خراب ہو گیا پیلے میں کیسا تھا آپ میں کیسا ہو گیا یہ بیماری ٹھیک ہوگی یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ سارے سسٹم اس کے اندر مط تب جو یورن انسان کہتا ہے پیشاب چھوٹا پیشاب یہ بالکل پانی کے طرح صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نین جو ہے اس میں کبھی آپ کو صحیح آئی گی کبھی آپ کو صحیح نہیں آئی گی بھوک ہے بھوک تو مطلب ایسی ہوتا ہے جیسا بھوک لگتا ہے نہیں ہے کھانا کھاؤ تو بس کھاتے رہو نہیں کھانا ہے نہیں کھانا ہے تو کھاؤ بھوک کا مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس سے ٹھیک ہے تو سسٹم اس کے اندر یہ سارے ہوتے ہیں تو ابھی جو بکاز بھائی سے میں نے رابطہ کے اس نے مجھے کچھ گولیوں کے بارے میں بتایا ہے تو گولیاں جب میں نے شروع کی ہے میرا حال سے دوسرا تسرا دن ہے آج میرا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ گولیوں کو کورس میں پورا کروں گا کم سے کم بکاز بھائی نے چار مہینے کا بتایا ہے تو چار مہینے کے بعد انشاءاللہ پھر میری نیکس ویڈیو آئے گی جب میں صحیح ہوں گا انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر میری نیکس ویڈیو آئے گی وہ آپ لوگ پھر دیکھ لینا ویڈو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے جو لوگ مطلب اس بیماری کے اندر مقتللہ ہے ٹھیک ہے ادھر ادھر آپ مطلب اپنا پیسے برباد نہ کریں ٹھیک ہے بکاس بھائی سے مطلب رابطہ کریں ٹھیک ہے ان کے پاس علاج ہے ٹھیک ہے تو جل سی جل مطلب آپ لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس کو بندہ مطلب کیا کہیں یہ نہ کوئی آفت ہے ٹھیک ہے نہ کوئی اور کچھ ہے ٹھیک ہے اسے بندہ فریشان ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے بندہ بولتا ہے میں جو جو کس لیے جو بس دنیا میں یہ سارا سوچ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب لوگ سی میری یہ داختہات سے کہ بکاس بھائی سے رابطہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جل سی جل ٹھیک ہو جاؤ گے اور میری نیکس ویڈیو کی انتظار میں رہیے اللہ حافظ